اس چیز کا دھیان لکھیں اور کوئی اگر اللہ کی بات کرتا ہے تو بھائی اس کو سن تو لو کم سے کم سن تو لو یار دنیا کی تم مگجماری میں لگے رہتے ہو دنیا کی تم ترہ ترہ کے ایسی باتوں میں لگ رہتے ہو جس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملنا ہے برا مان جاتا ہے ناراض ہو جاتا ہے ایسے ہی ایک بھائی سے میری آج ملاقات ہوئی میں نے بھائی پاکی آدھا ایمان ہے اور آج کل لوگ پاک رہنا نہیں چاہتے بھائی صاحب اسی بات پر انہوں نے جواب دیا کہ آپ جو ہیں تبلیگو والی باتیں مت کریے تو میں نے کہا میں نے بھائی کیسی بات کر رہے ہیں آپ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاک رہنا آدھا ایمان ہے آپ روٹ پہ بزار میں کئی دکان پہ کہیں پہ بھی آپ اللہ کا نام نہیں لیں جس سے لیں گے وہ ہی ناراض ہوئے گا آپ سے مسلمان ہی ہوگا وہ نام کا مسلمان ہوئے گا بس اللہ کا نام لینے سے جو آدمی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور اللہ کا نام لینے سے ناراض ہو جائے وہ کیا ہے شرم آنی چاہیے یار مسلمانوں شرم آنی چاہیے یار واقعی میں تم لوگ جو ہے دیمکوں کی طرح یار اسلام کو کھائے جا رہے ہو یار نیکیوں کو کھائے جا رہے ہو برائیوں کو عام کر رہے ہو یار مان جاؤ میرے بھائیوں مان جاؤ اللہ کی پکڑ بہت چھک ہے بہت مضبوط ہے بچ نہیں پاؤ گے اللہ بہت سخت ہے میرے بھائی اور بہت محبت کرنے والا بھی ہے اللہ نے جو ہمیں ڈھیل دی رکھی ہے کہ ہم کچھ بھی کر پا رہے ہیں بھائی اللہ نے ڈھیل اس لیے دی ہم کو تاکہ ہم اپنی مرضی سے برے کاموں کو چھوڑ دیں اور اپنی مرضی سے ہم اچھے کاموں کی طرح آ جائیں نیکی کرنے والے بن جائیں ماباپ کی خدمت کرنے والے بن جائیں بھائی یہی اسلام ہے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرو یہ اسلام ہے اگر ہیلپ نہیں کر سکتے تو کسی کے ساتھ برا نہ کرو یہ اسلام ہے اللہ ہمیں یہی سکھاتا ہے نبی ہم کو یہی سکھانے آئے تھے اور وہی سیکھ آج ہمارے اندر سے نکل چکی ہے اور اگر کوئی ہمیں سکھاتا ہے یا ہمیں بتاتا ہے ہمیں سمجھاتا ہے تو ہمیں اس کے اوپر غصہ آتا ہے چیز میں آتا ہے کہ اس کو کیسے ہی ہم اس کا مو بند کر دیں کون سے ایسی بات جلنے پڑنے والی بات کہیں کوئی یہ آدمی اپنا مو بند کر لے اور سلام کر کے یہاں سے نکلتا چلتا بنے اور ایسے ہی پھر مجھے کرنا پڑتا ہے کوئی اگر آپ بھی کوئی غلط الفاظ استعمال کرتا ہے تو ہمارے رب کی وہ بات ہمیں یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کے اندر ایمان والے تو وہ ہیں جو جاہلوں میں الہج جاتے ہیں تو وہاں پر سلام کر کے نکل جاتے ہیں جاہلوں سے جیتنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں نہ جاہلوں کو سمجھانے کی پھر جاتا کوشش کرتے ہیں اور وہاں سے چچا سلام کیا اور نکل جاتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے بھائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جاہلوں سے الہجنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسانیں سب کو نیکی کی دعوت پہنچا کے رہنی ہے اور وہ کسی بھی ذریعے سے پہنچے آپ کے پاس جب تلک آپ کے پاس اللہ کا پیغام نہیں پہنچ جائے گا تب تلک آپ کو موت نہیں آنے کی تاکہ اللہ کی حجت تمام ہو جائے کیونکہ قیامت کے دن آپ اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ مجھ سے تو کسی نے بتائی دی کہ تُو ہی میرا رب ہے اور تُو نہیں ہماری دیکھ بھال کیے جب سے ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور جب سے ہم دنیا میں رہے اور تُو نہیں ہمیں زندہ کیا اور تُو نہیں ہمیں مار دیا اور تُو ہی ہمیں اٹھانے والا ہے ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے پاس اپنا پیغام پہنچا دینا ہے اس کے بعد ہی اس کو موت آئے گی کوئی بھی سبس ہو تو میرے بھائی ہم خود سوچیں کہ ہم کون سے راستے پر چلنے ہیں اور اللہ کا پیغام کیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے نبی نے ہمیں کیا سکھایا تھا بھائی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دعائی نہ کریں اس چیز کا دھیان لکھیں اور کوئی اگر اللہ کی بات کرتا ہے تو بھائی اس کو سن تو لو کم سے کم سن تو لو یار دنیا کی تم مگجماری میں لگے رہتے ہو دنیا کی تم ترہ ترہ کے ایسی باتوں میں لگے رہتے ہو جس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملنا ہے اور اللہ کا نام ایک بار بھی لوگے تو تمہارا دنیا میں بھی فائدہ ہونا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہونا ہے تو اللہ کا نام لینے سے کتراؤ مت نہ اللہ کا نام لینے سے جلو نہ اللہ کا نام لینے سے تمہیں دن میں ایسی فیلنگ محسوس ہو کہ کوئی تمہیں جلا رہا ہے اگر ایسا تم کو لگ رہا ہے تو تم سمجھ لو کہ تم پورے سیطان بن چکے ہو کیونکہ سیطان کو اللہ کا نام لے کے ہی جلایا جاتا ہے دھمگایا جاتا ہے اور ڈھرائیا جاتا ہے اگر آپ اللہ کے نام سے ڈرتے ہو اور اللہ کے نام لیتے ہی آپ کو غصہ آنے لگتا ہے آپ کو جھوڑاٹ آنے لگتی ہے تو آپ سمجھ جائیے سیطان آپ خود بن چکے ہیں اب آپ اوپر سیطان سوار نہیں ہے بلکہ آپ خود سیطان کے اوپر سوار ہو چکے ہیں تو میرے بھائی اللہ کا نام دن ڈال سب اٹھتے بیٹھتے جگتے سوتے ہر ٹائم پہ اللہ کی یاد کو اپنے دل میں تازہ رکھئے اور اللہ کا نام ہر وقت لیتے رہیے جو بھی کام کریے بسم اللہ کر کے کریے آپ اللہ کا نام ہر وقت لے رہے ہیں اور آپ ہر کام میں جب بسم اللہ کہیں گے آپ کوئی بھی چیز اٹھا رہے ہیں تو بسم اللہ کریے آپ کوئی بھی کام لکھنے جا رہے ہیں تو آپ بسم اللہ کریے آپ اگر ٹوپی پہنے جا رہے ہیں تو بسم اللہ کریے آپ اگر کپڑے پہنے جا رہے ہیں تو بسم اللہ کریے آپ کھانا کھانا جا رہے ہیں تو بسم اللہ کریے آپ باہر نکلنے گھر سے تو بسم اللہ کریے آپ کو کوئی دعا نہیں آتی ہے یہ بسم اللہ ہی آپ کہنا شروع کریے اور آپ کی انشاءاللہ پوری زندگی انشاءاللہ آپ کی دین پہ گزرنا چالو ہو جائے گی میرے بھائی آپ کو اسی زندگی میں رہ کے سارے کام کرنے اور اللہ کا ڈر آپ کے دل کے اندر بیٹھنا شروع ہو جائے گا بسم اللہ آپ کے موں سے جب بھی نکلے گا جب آپ اللہ کو کچھ سمجھو گے کہ ہاں میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں جو بھی کام کرتا ہوں تو اسی کا نام لے کے کرتا ہوں تو میرے رب کی شان یہ ہے کہ جو بھی کام بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں وہ کام کبھی خراب نہیں ہوتا ہے ہمیشہ وہ کام برکت والا ہوتا ہے عزت والا ہوتا ہے اور اچھا کام ہوتا ہے تو آپ جو بھی کام کریے بسم اللہ کر کے کریے اور میرے بھائی اللہ کی یاد کو اپنے دل کے اندر تازہ رکھئے اگر آپ نے اللہ کی یاد کو اپنے دل سے باہر نکال دیا تو آپ زینہ میں بھی فسو گے آپ دومے میں بھی فسو گے آپ بدکاری میں بھی فسو گے آپ دھوکہ دینے میں فسو گے آپ جھوڑ بولنے میں فسو گے آپ ہر طرح طرح کے گناہوں میں فسو گے اگر آپ نے اپنے آپ کو ابھی سمال لیا تو آپ کی آخرت بننے والی ہے اور بلس اس کے اوپر آپ کو بونس ملے گا کہ دنیا آپ کی سمجھ جائے گی بونس ہے دنیا اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے تو اس لیے آخرت کی زندگی کماؤ اور بونس تو تمہیں دنیا اللہ تعالیٰ خود دیتا رہے گا اور دنیا تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی تمہیں دے گا چاہے تم نیکی کرو چاہے نہ کرو لیکن قیامت کے دن آخرت میں آپ کے کام جو آنے والی چیز ہے وہ حقیقت میں نیکی ہے جو آپ کے اچھے کام ہیں جو آپ کے اچھے بول ہیں جو آپ نماز پڑھتے ہیں جو آپ روزے رکھتے ہیں جو آپ اللہ کا نام لیتے ہیں آپ رسول اللہ کے اوپر درشری بیٹھتے ہیں آپ اللہ کے احکاموں کو کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت دیتا ہے اللہ آپ کے سمام بگڑے ہوئے کاموں کو سمال دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کے اندر پہچان دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام برائیوں کو دور کر دیتا ہے تو میرے بھائیوں اللہ کا نام لیتے رہیے اور اللہ کا ذکر کرتے رہیے اللہ کا ذکر بھائی یہ بہت بڑا ذکر ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور بسم اللہ کر کے شروع کر رہے ہیں بھائی یہ ذکر آپ شروع کریے آپ پڑھے لکھے ہو اور نہیں ہو آپ کچھ بھی کرتے ہو یا کچھ بھی نہیں کرتے ہو آپ یہ کام کرنا ضرور شروع کریے کہ آپ کوئی بھی کام شروع کریے بسم اللہ کر کے کے لیے اور آپ کی جب آپ کے دل کے اندر یہ بسم اللہ بیڑے آئے گا تو آپ کو آپ کا کام خود اپنے آپ ہوتا ہوا سارا نظر آئے گا آپ کی ذکت پریشانی ہے ایک دم سے اڑن چھو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی میرے بھائی آپ یہ عمل کر کے دیکھئے ایک بار کامیٹ میں آکر ضرور بتائیے گا کہ بسم اللہ پڑھنے سے آپ کے کیا فائدے ہوئے ہیں اور اگر بسم اللہ پڑھتے اگر آپ کو کوئی نقصان ہوا ہے تو وہ بھی کامیٹ میں بتائیے کہ ہم نے بسم اللہ پڑھا اور ہمارا یہ نقصان ہوا انشاءاللہ ہم اس پر بھی غور کریں گے اور فکر بھی کریں گے تو آپ بسم اللہ کو پڑھئے اور بسم اللہ کو آپ جاری کرئے اور لوگوں کو بھی بتائیے کہ بسم اللہ پڑھئے اور بسم اللہ کے فائدے دیکھئے اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو بسم اللہ پرنے کا کچھ فائدہ ہوا یا بسم اللہ پرنے کا آپ کو نقصان ہوا ٹھیک ہے میرے بھائی